آؤ پھر مجھے گرفتار کرلو اپنا شوق پورا کرلو میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا پرویز علائی عمران خان کے ساتھ ڈٹ گئے اگر پرویز علائی کا یہ حال ہے تو عام عوام کو آپ کیسے عمران خان سے دور رکھو گے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب کا اصل حال بارش کی نظر ہوا احسان نیازی کیسے گرفتار ہوئے عمران خان کی پھر جیت ہو گئی کہاں پہ عمران خان جیت رہے ہیں سب سے اہم نکتی کی اوپر آج کی اس گورک دھندہ میں بات کریں گے آسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دھندہ ورار قریشی آپ سے مہاتب ہوں آج پھر سے جو زمانت ہوئی تھی سابق وزیراعالہ پنجاب چودری پرویز علائی صاحب کی وہ دوبارہ گرفتار ہو چکے ہیں دوبارہ نہیں بارہا مرتبہ ان کی گرفتاری ہو چکی انہوں نے جو تھوڑی سی مختصر بات کی اس میں کہا کہ آؤ شوک پورا کر لو کتنی بار گرفتار کرو گی نیب نے ان کو گرفتار کیا اور آپ کسی نیب کی عدالت میں پیش کریں گے اور شوک پورا کرو گرفتار کرو لیکن اس کے باوجود میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ الفاظ کہا کہ تحال جو پرویز علائی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں وہ پرویز علائی جن کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان سرے آم اور کھلے آم تنقید کرتے تھے کہ یہ خان صاحب آپ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا عمران ریاض صاحب جیسے صحافیوں نے بھی تنقید کی تھی مگر مونس علائی پرویز علائی اور ان کی اہلیہ نے ثابت کیا ثابت قدمی دکھائی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اگر پرویز علائی صاحب جیسا شخص بارہ مرتبہ چھتر سال کی عمر میں گفتار ہو کے ان کو یہ کہتا ہے کہ شوق پورے قروع میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا تو پھر یہ جو نوجوان ہیں بیس سال پچیس سال اٹھارہ سال کی جن کو آپ نے اس وقت بھی جلو میں رکھا ہے ان کی نیت کیسے بدلو گے یہ سنم جعوید وہ جو بڑی ہیں جو خاتون میرے ذہن سے نام نکل گیا ڈاکٹر صاحبہ لاہور کی ان کو بھی آپ نے پکڑ رکھا اور مئی میں گرفتار ہوئے تھے پرویز علائی تحال گرفتار ہیں اور عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جب عمران خان جیل میں بازد ہے ڈاٹ گیا اور پرویز علائی یہاں پہ ڈاٹ گئے کارکون عمران خان کے ساتھ ڈاٹ گئے تو یہ نظام سارا آپ کے خلاف ڈاٹ گیا آپ لوگوں کی نیت ارادی ان کے نظریے کو جیسا کیسا بھی ہے آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے آپ اس کو نہیں بدل سکتے اگر پرویز علائی صاحب جیسا شخص بھی کھڑا رہ سکتا ہے تو میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی کھڑے رہ سکتے ہیں ہاں فصلی بٹیرے جو تھے جنہوں نے پہلے بھی پارٹیوں کو بدلا تھا وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے ایسے کیا ہے لیکن پرویز علائی صاحب کی مثال بہت بڑی مثال ہے اگر پرویز علائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ایسے نامساد حالات میں کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کے ساتھ رہوں گا تو پھر آپ جو ہیں کسی اور کو بھی عمران خان سے جدہ نہیں کر سکیں گے عمران خان کے حوالے سے خبریں پھلا رہے ہیں پھر کہوں گا آج چودہ اگستہ پابندی کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود دمکیوں کے باوجود خوف کے سائے کے باوجود لوگ نکلے باہر جو ہمیں ازادی منانے کے لیے نکلے عمران خان کے جنڈے لے کے باہر نکلے بلے تھوڑی تعداد میں تھے لیکن ان کو ہزار سے ملٹیپلائی کرنا چاہیے کہ آپ جس چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں عوام کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتی ان کی سوچوں کو ان کی ارادوں کو آپ مسخ نہیں کر سکتے ان کی اوپر پابندیاں نہیں لگا سکتے خاص کر کسی کے دل کو نہیں بدل سکتے کسی کی سوچ کی اوپر پیرے نہیں ڈال سکتے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے عمران خان کا ساتھ دیں گے تو بہتری آئے گی پرویز علائی کو علم ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا تو کل اس کا ریوارڈ ملے گا اب آئندہ پہلے ہم سوچتے تھے آئندہ کی تو بات بات میں کرتے ہیں کہ شاید پرویز علائی دوبارہ سے وزیر اعلیٰ نہ بنے یہ آپ مونس علائی یہ بات تہہ ہو چکی کہ جو عمران خان کا فرمولہ ہے یہ ایک سیٹ بھی جیت کے نہ آئیں صرف خود جیت جائیں مونس علائی اور پرویز علائی ایم پی اے کی سیٹ عمران خان نے اگر پنجاب میں ان کو حکومت ملی تو ان باپ بیٹا میں سے کوئی ایک ہوگا اور زیادہ چانس پرویز علائی میں سے مونس علائی کے ہیں عمران خان ینگ آدمی کو آگے لے کے آئے گا اور ان کو وہ صلح دے گا اس بات کا مگر یہ گیم پلٹے گی ایک شخص کے دنیا میں آنے سے اور ایک شخص کے دنیا سے چلے جانے سے اور عودے سے چلے جانے سے پورا نظام پلٹ جاتا ہے اب ہم بیشمر چیزیں نہیں بتا سکتے کون کہاں پہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے کس ادارے میں رہنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں کیسے روتے ہیں چکتے ہیں چلاتے ہیں مجبور ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے لیکن یہ بتا ہے ان کی زبان کی اوپر کیا ہے ان کے سینے میں کیا ہے ان کے دماغ کے اندر کس نویت کی سوچیں چلتی ہیں حلف بارش کی نظر ہو گیا آج بڑا مختلف نویت کا حلف تھا پہلے تو شدید طوفان بارش آئی اس طرح سے تقاریب حلف نہ ہو سکا جیسے اوپن کھلے آم سریام کرنا چاہتے تھے طوفان آ گیا اللہ کا نظام آ سکتا تھا پھر اندر حلف ہوا اور وزیر سوری صدر پاکستان نے بڑی اچھی تقریر کی قرآنی آیتیں پڑی خوف دلانے کی کوشش کی انصاف کرنے کی بات کی اور پتہ چلتا تھا یہ عارف علوی کم اور عمران خان جو ہیں وہ زیادہ بول رہے ہیں تو وہیں پہ جب حلف لے رہے تھے تو اس حلف کے دوران جب کہا اللہ کا ذکر آیا تو اوپر عثمان کی طرف دیکھ رہے تھے نگران وزیر آزم اور منفرد نویت کا حلف تھا اندر جا کے چیزیں کرنی پڑی اور بارش نے ان کے کچھ جو خواب اور خواہشیں تھی اس کے آڑے آگئی بارش اور وہ چیزیں باہر کہیں کھلے آم اور سرے آم اور بڑا اجتماع نہ ہو سکا تو وہیں پہ احسان نیازی جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں احسان نیازی کو ایسے گرفتار کیا گیا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی لوگوں کو تیش دیا تھا ہاں اپنے لیڈر کو اپنے مامو کو اپنے قائد کو بچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا تھا باہر نکلو آپ نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے یہ کوئی غلط الفاظ ہیں انہوں نے تو کوئی وہاں پہ حملے نہیں کیے مارتوں کی اوپر جنہوں نے کیے ان کو بلکل سزا ملنی چاہیے مضاہ مت کرتے ہیں اس چیز کی تو یہ رپوش ہو گئے تھے کسی سرحدی علاقے میں تھے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے جو اببہ ہیں ایسا ان کا جو نام ہے حفیظ اللہ نیازی وہ آپ کیا کریں گے عمران حان کی بہن کا بیٹا ہے ان کی وہ کیا بہن کیا کریں گی ماں کیا کریں گی لیکن حسان اللہ نیازی بڑے مضبوط ہیں انہوں نے کبھی اپنے سگے باپ کی نہیں مانی کسی اور کے کہنے کی اوپر کیا ان کی ان کا نظریہ اور ان کی سوچ کیا لڑکھڑائی گی تو آخر کار حسان اللہ نیازی بھی گرفتار ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جب عمران حان کو گرفتار کر لیے تو وہاں پہ حسان اللہ نیازی کی گرفتاری کیا منی رکھتی ہے سوچیں نہیں بدلیں گی عمران حان نہیں لڑکھڑائے گا اٹک جیل کے اندر ہے رہے گا سوشل میڈیا پہ تفان دیکھ لیجئے لوگوں کی نیتیں اور ارادے دیکھ لیجئے سروے ہو رہا ہے کل شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے آج بھی عمران حان جو ہیں وہ اسی فرصد آگے ہیں لوگ منتیں اتر لے کر رہے ہیں اور چیلنج کر دیا منصور علی خان کو کہ خدا رہا اس سروے کو آپ نے ڈلیٹ نہیں کرنا اور آپ نے آپ کو اچھا صحافی ثابت کرنا ہے منصور علی خان بھی سوچ رہے ہوں گے کس کا اور کس طرح کا سروے کروا لیا کہ عمران حان دوسرے دن پر جیت رہے ہیں ابھی پانچ دن باقی ہیں پانچ دنوں کے بعد جب نتیجہ آئے گا تو سب کو لگ پتا جائے گا لیکن یہ سروے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو اس کے اوپر جب نتیجہ آتا ہے تو اس نتیجے کو ماننا چاہئے یہ نہیں ہے کہ عمران حان جیت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران حان کیوں جیت رہے ہیں کیوں وہ کسی بھی سروے میں عمران حان جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہوتے ہیں آپ انگلش جو فرانس کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹ جے کے دنیا کے جو دس ہینڈسم لوگ ہیں ان میں عمران حان کا کون سا نمبر ہے جو دنیا کی دس طاقتور ترین سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جو پاکستان طریقہ انصاف کا پانچوں اور چھٹا نمبر ہے جو دنیا کی دس پہلی طاقتور ترین سیاسی جو رہنماں ہیں اس میں بھی عمران حان پہلے دس میں آتے ہیں تو پاکستان کے اندر سے صرف آپ کو لوگ قبول کرنے کی تیار نہیں ہے لوگ بلکہ تیار ہیں عوام تیار ہے اس نے قبول کر لیا ہے کچھ ادارے اور کچھ خاص لوگ جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے تو یہ عمران حان مضبوط کیوں ہے اور کیا ہے اگلے اپیسوڈ کے اندر کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سندھ کا وزیرعالہ کون لگے گا پیپرز پارٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور جگہوں کی اوپر کس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی کس طرف حالات جائیں گے یہ سارا کنٹرول پہلے سے جن کے پاس ہے ان کے پاس مزید کہاں کہاں کا کنٹرول آ جائے گا اور ان سب لوگوں کو وہ آئینہ دکھایا جائے گا وہ حالات آن پہنچے ہیں جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اپنا خیال رکھئے کہ پھر ملیں گے اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابراہر پوریشی قصہ